امام احمد بن حمدل کی بارکہ میں حاضر ہوئی اور کہا کہ امام ماجرہ کچھ یوں ہے کہ ملصور کات نہیں تھی میری دستان بڑی سلو تھی بڑی آیستہ تھی پھر یوں ہوا کہ ایک کاملہ آیا تو ان کی روشنی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے زیادہ سوٹ کات لیا ہے میں نے زیادہ سوٹ کات لیا ہے تو فتوہ یہ لینے آئی ہوں کہ اس مشر کی روشنی میں جو میں نے سوٹ کاتا ہے کیا وہ میرے یہ جائز ہے حلال ہے یا حرام ہے تو امام احمد بن حمل نے کہا فرمایا کہ بڑی آ یہ بات تو باگ کی ہے مسئلہ پھر بتاؤں گا پہلے بھی یہ بتا کہ تُو ہے کون تُو کون ہے یہ کسی عام پندر کی سوچ نہیں لکتی مجھے تو اس بڑی آ نے اپنا انٹرڈکشن دیتے ہوئے کہا کہ میں بھشر ہافی کی بہم ہوں میں بھشر ہافی کی بہم ہوں پھر امام نے اسے حمل نے فرمایا کہ بڑی آ ساری دنیا کے لیے یہ سوٹ آلال ہے لیکن بھشر ہافی کی امشیدہ کے لیے یہ حرام ہے بھشر ہافی کی امشیدہ کے لیے یہ حرام ہے یہ ہوتا ہے پیشے کسی پیشے میں متقی ہو جانا اپنی پیشے میں متقی ہو جانا خوفے دہا لیانا اب صورت قادمہ ملیہ کا پیشہ تھا اور اس میں کونی کی بھی مناوٹ اسے بڑیش نہیں کی تو ہم ٹیچر ہونے کے لاتے ہم اپنے پیشے میں متقی ہونا ہے ہم اپنے پیشے میں متقی ہونا ہے آخری بات بہت سا وقت لے گا ایک مختصہ اس کی کہانی پہ اپنی بات کو وائنڈر کر رہا ہوں نتیجہ آپ کو کھلتے رہنوں رضائط ہو رہا پس رہتے رہنوں اس بات کا جو میں کرنے جگہ ہوں ایک شاڑ سی کہانی ہے کہ آپ میں تقریف خدم کرتے اپنی گو جگو خدم کرتے سمیٹھے چلا جنگا کہ اہزر ٹیچر ہمیں ریوارڈ کی لائلش میں ہم نہیں کرنا چاہیے ریوارڈ یا انام کی لائلش میں ہم نہیں کرنا چاہیے کوئی انسان نے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس پروفیشن کا ریوارڈ دے سکے کوئی حکومت ایچی نہیں ہے جو اس پیشے کا ایسا یہ مقدس پرشاہ پرشاہ جو اس کا ریوارڈ کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس کا ریوارڈ آپ کو ادا کرے آپ نے میں نے ہم نے کام کرنا ہے کرتے جانا ہے ریوارڈ نہیں دیکھنا بھلے دنیاں بھولا کہیں اچھا کہیں بس آگے بڑھنا ہے اپنا کام کرنا ہے ایک شخص تھا گنگا رام گنگا رام یہ رنالا پھرد میں پیدا ہوئے سائیوال کے کریم کریم کہیں رنالا پھرد کا ایک ہوئی وہاں پیدا ہوئے یا پیسیل کے لیے تیرل میں 1927 1927 1927 میں گنگا رام کی ڈیتھ ہوئی بہت بڑا سٹیگل انٹیریہ بہت بڑا سٹیگل انٹیریہ تھی لاہور کی اکثر امارتے گنگا رام کی بنائی ہوئی ہیں اس نے ڈیزائن تیرن تیرن جس میں گنگا رام ہسپیٹل جی پیو کی بیڈنگ بہت سکول بیور بگر وگر درجموں بیٹنگ اس کی ڈیزائن کردہ لاہور میں اوجود بٹوارے کے بعد تسریم کے بعد پاکستان کی بیان کے بعد لاہور نے مار روڑ کی اوپر گنگا رام کا مجسمہ لگا دیا گیا کیا 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 مجسمہ لگا دیا گیا اس کے آن میں کہ اس بندر بڑی خدمت کی ہے بڑی بیٹنگ دیزائن کی بڑا پاکستان کی آئیل آور کیلئے تو اس کے رواڈ میں مجسمہ لگا دیا تو ہماری مذہبی نواد بھی وہ ترہ ترہ دینوں آئند بڑی غیر مذہب بندر پاہ مجسمہ لگا دیا اس کے آن مذہب یہ غلط ہے اعتجار شروع ہو گیا لیکن سادت اصلا منٹو جب بھی مار روڈ پرس گذرتا اس مجسمے کے پاس دور تھا تو اس مجسمے کو سریون کرتا اور باقی لوگ کچھ یونی کرتے کچھ جھوکیوں کا خار پیناتے ترہ درہ سے اس کی تضلیر اور توہین کرتے تو ایک دفعہ آخری دو چار بات ایک دفعہ ایک موپ آیا ایک مذہبی گروہ کسی 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 پینایا اس کا پالش اس کے موں پہ لگائی سبھوں گالا کیا مجسم کا تو خارتہ پیون کے آپس میں ہو گئی کہ ایک نوجوان کو گولی لگی جب اسے گولی لگی تو مجمع میں سے آواز آئی کہ بہت سمزہم آگیا ہے بہت فلیسک آگیا ہے پھول پیار رہا ہے اس کی رہا 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 رہا